اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ایوین ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مہزوان جمشید قادر میرے ساتھ آج ابراہیم عباسی موجود ہیں جو ایوین نیوز کی طرف سے اسناواد ہائی کورٹ 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 کرتے ہیں اور ان کی جو اڈیالہ جیل میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور کچھ اہم جو حقائق ہیں وہ چیرمن پی ٹی آئی نے کل بھی اور آج بھی صحافیوں کے ساتھ جو ڈسکس کی ہیں ان میں ایک پاکستان ایران دوار کا جو اہم مسئلہ ہے کیونکہ آج کل ہر زبان زدہ عام دو دن سے یہی مسئلہ ہے اس کو انٹرنیشنلائز بھی کیا جا چکا ہے اور پاکستانی بھی اس پر جو تمام تر جو سیاستدان ہیں وہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کیونکہ عمران خان سابق جو وزیر آزم ہے اور روائی وزیر آزم ہے جنہیں اپنے جو ہاں ٹینئور کے اندر ایران کا دورہ بھی کیا اور ایران کے ساتھ اچھے مراسم تھے جو پاکستان کے وہ اسٹیبلش ہوئے شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر موجود تھے جو متحد مرتبہ ایران جب وہ وزیر خان جاتے تھے تو ایران کا وزیر کرتے ہیں اس حوال سے ابراہیم بتائیے گا کہ چیرمن پی ٹی آئی سے آپ کی کس طرح سے گفتگو ہی ان کی باری لینگویج کیا تھی کیونکہ کال جو نیب کا کیس تھا اور آج افیشو سیکرٹ ایک کا کیس تھا اس حوال سے چیرمن پی ٹی آئی کے کیا تأثورات ہے اور جب انہیں ایران کے معاملے میں پتہ چلا کیونکہ وہ جیل میں موجود ہیں تو ان کو ان معاملات کا کم ہی علم ہ ہوتا ہوا گا کیا کہنا تھا اس پر چیرمن پی ٹی آئی کے جانب سے بہت بہت شکریہ جمشید بھائی پہلی بات ہوئی ہے کہ کل جو خان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ ایران کے حوالے سے جو پشیدی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت خان صاحب کو مجھے محسوس ہوا اور یہ بکلاک میں اس کو غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ پندرہ بیس منٹ وہ وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ سربوشیں جو ہے وہ کرتے رہے لیکن جو ہے وہ انہوں نے ایران کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گائیڈ نہیں کیا تھا آج جو کل میں نے میں یہ سمجھتا ہوں جو کل میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب جو ہے وہ آج جو ہے عمران خان نے قائدہ طور پر جو ہے وہ صافی دوستوں کو اس کا جواب جو ہے دیا ہے وہ دن انہوں نے جواب دیا ہے یقینی طور پر آج جو ان کے وقلا کی ٹیم ہے ہم کی طرف سے بتایا گیا ہوگا ان کو کہ آج جو ہے وہ کیا معاملات چل رہے ہیں ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کی وہ بہت خراب ہو چکے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے جو کھا وہ یقیناً طور پر جو بات بھی وہ کرتے ہیں بڑے کنفیٹنس کے ساتھ کرتے ہیں ان کے اوپر ایک رکی پریشر بھی ہو تب بھی وہ محسوس نہیں ہونے دیتے اپنے جو دشمن ہے یا اپنا محالفین جو ہیں اس کو یہ چیز وہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہے یا وہ کچی ایسی سوچ رہے ہیں جس سے اگلے دشمن کو یا اس کے جو پوزٹ بندہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا تو پہلی بات ہوئی ہے خان صاحب نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ احلات یہاں تک پہنچے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ نوٹ کرنا ہوگا خان صاحب نے یہ کہا آج کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہاں تک نوبت کیسے گئی جس وقت ہم اقتدار میں تھے میں خود ایران گیا کیونکہ خان صاحب کی ایک پالیسی ہے وہ ازاد خان یا پالیسی اس ملک کو دینا چاہ رہے تھے وہ وہ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مہود ایران گیا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کی ہم نے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور خان صاحب کبھی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ اپنے ہمسائیوں کو ساتھ جنگ جنگ لڑی جائے ان کے ساتھ تعلقات خراب کیا جائیں اچھا خان صاحب کا کیوں ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک امپیکٹ ہے اور بھٹو کے بعد خان صاحب دوسرے پاکستان کے وزیراعظم ہیں جنہوں نے جو مسلم کنٹریز ہیں انہیں اکٹھا کرنے کے لیے ایفرٹس کی اپنے دور میں وہ انہوں نے ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر کیے مریشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے سعودی ارم یوئی کے ساتھ تو آر ریڈی پاکستان کے تعلقات بہتر تھے دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان دو ممالک کے ساتھ اپنے انہوں کا فوکس تھا جو کہ مسلم ممہ کا ایک اتحار بنے اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا کہ اسلامی جو کنٹریز ہیں اس حوالے سے بھی خان صاحب نے بات کیا ہے تعلقات کے حوالے سے اور کیا جو دیگر ہمسائے ہیں پاکستان کے جس میں چائنہ ہے انڈیا ہے اور دیگر جو ہمسائے ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کوئی مسید دیا ہے آج کی سماعت میں جی بالکل خان صاحب نے جس وقت یہ فوال کیا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے یہ پہلے بھی ان کا موقف جو ہے وہ رہ چکا ہے تو ہمیں ہمسائیوں کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا ایک سوالیہ انداز میں انہوں نے اپنا ایک جواب جو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی لڑتے رہیں گے یہ بڑا اہم جو ہے وہ ان کا جس والیہ قسم کا جواب تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جو بھول گئے ہیں یہ اس وقت موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو حکومت ہے انہوں نے اس کو جہاں وہ تاؤن کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے جو ترقی کرنی ہے جو ہم نے جو تجارت کرنی ہے وسیعشیا کے ساتھ ان کے وسیعشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور پاکستان ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو وہ قابل کے ذریعے ہی ہونی اگر آہ یقینی بات اگر پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی تجارت کا نقصان ہوگا اب تیران کے ساتھ بھی ان کے معاملات اگر کھراب چلتے ہو تو وہاں سے بھی جو تجارت والا معاملہ ہے وہ بھی ڈیموج ہوگا جس سے ہماری معیشت جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا اور اس فان صاحب نے معیشت کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بہت اہم بات تھی ہے اوورسیز پاکستانی کے اوپر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک کروڑ سے زیادی اور چیز پاکستانی ہیں ہمیں اس طرح کوئی بھیگ اگر ہم مانگے گئے تو ہمیں کوئی پیسے جو ہے وہ نہیں دے گا صرف پاکستان کے اندر رول آف لاو لانے کی ضرورت ہے اگر پاکستان کے اندر رول آف لاو اگر آ جاتا ہے تو ایک کروڑ پاکستانی میں سے صرف پانچ لاکھ پاکستانی بھی پاکستان کے اندر سرمایہ گاری کرتے ہیں تو پاکستان کو کسی دوسرے ملک کی مدد کی ضرورت نہیں پیش آئے گی میرے خیال سے جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ ایک کروڑ جو پاکستانی ہیں خان صاحب کا یہ اشارہ تھا کہ بہرون ملکیں اور چیز پاکستانیوں کے متعلقی ہوگا آہ تو ابراہیم آہ دوسرا یہ بتائی ہے کہ خان صاحب کی نظر میں کیونکہ انہوں آہ ڈیٹینڈ ڈسکیشن ہوئی ہے قلب بھی صافیوں کے ساتھ اور آج بھی آپ نے کیا سمجھا ہے کہ خان صاحب پاک ایران جو یہ تنازعہ کھڑا ہوا ہے اس کا بہتر حل انہوں نے کیا بتایا ہے کس طرف جو ہے ڈائریکشن دی ہے ایک جو طبقہ ہے اس کی جانب سے ریٹیلیٹ کرنے کا بھی کہا جا رہا تھا اور آج پاکستان نے ویسا ہی کیا کیونکہ آہ جب ملک کی سلامتی پہ بات آتی ہے تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے اس پہلے اس اپنے عظم کو رکھتا ہے پہلے اپنی حفاظت کو رکھتا ہے آہ جو قومی سلامتی ہوتی ہے اس کو رکھتا ہے اور پاکستان نے آج ایسا ہی کیا اور پاکستان کی جانب سے بھی آہ جواب دیا گیا اور آہ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشتگرد تھے ایران میں آہ ان کو نشانہ بنایا گیا آہ آج ان پہ بھی مزائل کرائے گے پاکستان کی جانب سے آہ تو عمران خان کی نظر میں اب اس کا کیا حل کیا تھا آپ نے اس بات کا نچوڑ کیا نکالا ہے جو آہ تمام طرح آہ ایران کے معاملے میں عمران خان نے آج گفتگو کی ہے دیکھیں آہ خان صاحب کی جو آہ شروع سے جو پالیسی رہی ہے جس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے وہ ہمیشہ جنگ کے خلاف رہے آہ اس لیے جو خان صاحب کا جو آہ اگر ہم ان کی بات کا کل والے آہ گفتگو کا اور آج کا آہ جو ہے وہ نچوڑ نکالے ہیں خان صاحب کی ایران کے حوالے سے گفتگو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آہ یہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں بطور صافی وہ یہ ہے کہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں ان کا نچوڑ نکالنا چاہیے اس کی وجہات جو ہیں جاننا بہت ضروری ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر جا ہے وہ تنازعہ یہ اس وقت کھڑا ہوا ہے اور وہ یقینی طور پر خان کی باتوں سے یہ لگ رہا آتا ہے ایران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ انسائیوں کے ساتھ جو ہے تلقات خراب نہ ہو پاکستان کے اوپر اس وقت بہت مشکل وقت چل رہا ہے معیشت پاکستان کی نیتے جا رہی ہے پاکستان کے اندر ایک سیاسی ادم استقام بھی موجود ہے اس سلسلے میں اگر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور جو پاکستان کی آن فورسز نیاز کارنامہ کیا ہے وہ بھی ایک بڑا تاریخ میں یاد رکھا جائے گا امود اور جواب دینا چاہے کوئی بھی ہو جو ملک کی سالمیت کے خلاف آواز بلند کرے گا پاکستان کے حدود کے اندر وہ انٹرفیر کرے گا اس کو اسی طریقے سے جواب دینا پاکستان کے لیے پاکستان کی آن فورسز کے لیے بہت ضروری ہے اور خان صاحب کے مطابق جو ہے وہ امسائیوں کے ساتھ تعلقات مذاکرات کر کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے خان صاحب نے جو ہے ان کی بادو سے یہ فیل ہو رہا تھا ان کے ماضی کے جو آہ سٹیٹمنٹ سے اگر ان کے دیکھا جائے تو وہ یہی چاہیں گے کہ جو جن کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ بات کریں جو آپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں ان کے خلاف آپ ریٹیلی ایٹ کریں جس طرح کہ انہوں نے اپنے ٹینئور میں بھارت کے خلاف کیا تھا اچھا آہ تو خان صاحب پہ ایک تو ایک جانب اتنے ایک سارے کیسز چال رہے ہیں اس کے باوجود بڑا خوش آئی نا کہ آہ جو ملک کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہلکے ہیں آہ وہ اس پائنٹ پہ ایک ہیں کہ آہ جو قومی سلامتی ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے آہ تو اس حوالے سے خان صاحب نے اپنے آہ دور میں جہاں جو میرے پاس انفرمیشن پہنچی ہے آہ افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے کہ آہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ افغانستان میں امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ تعلقات آہ اچھے کرنے کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے اور کوئی آہ جو شاہ محمود کریشی کی جانب سے آہ میری انفرمیشن کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ آہ پاک آفغان کا جو بارڈر ہے اس پر آہ انٹوں کی دیوار لگانے کی بات چل رہی ہے تو اس طرح آگے معاملات نہیں بڑھیں تو اس کی کیا حقیقت تھی شاہ محمود کریشی کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے آہ پاک آفغان تعلقات پہ کیا آج گفتگو ہوئی ہے جیل میں آہ دیکھیں یہ بڑے امپارڈن سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ افغانستان بھی پاکستان کا ہمسائی ہے اور اس کی جو بارڈری ہے یہ اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بہت امپارڈن ہے وہ اس سنس میں کیونکہ بارڈر بہت لمبا پاکستان کا اور افغانستان کا ملتا ہے تجارت ہوتی ہے لوگوں کا وہاں سے آنے جانے کا سلسلہ دوسرے ملکوں کے نسب پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے افغانستان کی حوالے سے جو خان صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کی بہتری کے لیے افغانستان کے اوپر ایک دھوہ کے اندر پر کانفرنس کروائی تھی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب لے رہے ہیں اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو آہ آہ امریکہ کے فوج یہ ہے وہاں سے نکالی گئے جو اس میں بھی خان کا بہت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا اہم رول تھا دوسری جنب اگر یہ ہے پاکستان کے ساتھ اگر کوئی بھی اتعلقات خراب ہوں گے کسی بھی ملک کے ساتھ ہے وہ افغانستان ہو بارت ہو یا ایران ہو پاکستان کے معیشت کے اوپر بڑا اثر اس چیز کا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے معیشت جو ہے وہ اس وقت آہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ کتنا بھاری بوجھ ہے وہ اٹھا سکے اور پاکستان کے خان صاحب نے اپنے ٹینئور کے اندر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو آہ خان صاحب ہمارا ملک جو ہے یا پاکستان اس وقت ترقی نہیں کرے گا جس وقت تک جو ہے وہ ہمارے مسائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے اور ساتھ میں یہ بھی کہا آہ خان صاحب کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے اپنے افغانستان کے ساتھ تعلقات تو ایک تو بہتر کرنے اور ساتھ میں جو تجارت والا معاملہ ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانے اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو بعض چیزیں جو ہے وہ حل کرنا ہے اور دوسری جنب شاہ محمد قریشی ہیں وہ بھی اپنے دور میں اپنے ٹینئور میں جو کا تو وزیر خارجہ تھے انہوں نے ایران کے دورے بھی کیے انہوں نے افغانستان بھی دورے بھی کیے اب طالبان کے ساتھ مذاقرات کے عمل میں بھی بدستدور جو ہے وہ شریک رہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے خارجہ پالیسی کو ایک نئی ایروپ میں لے کہنے کی کوشش بھی کی تھی اچھا ابراہیم خوب الوطنی پہ تو کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہے کیونکہ جب بھی پاکستان کی قوم پہ کوئی سخت وقت آیا ہے تمام قوم یپ جوٹ ہو جاتی رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں تمام ہلکے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں ہوتے ہوئے پہلے بھی دکھائی دیتے تھے اور آج بھی اسی طرح ہے جب آج کیونکہ فواد چودری بھی نیپ گورڈ میں پیش ہوئے انہوں نے بھی یہی میسیج دیا ہے کہ ہمارے جو اندرونی جو معاملات اختلاف تھے لیکن اب جو بحرونی حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو فوقیت ہے وہ تمام طرح جو مرکز ہے اور اٹنشن ہے وہ ساری جو ہے وہ بیرونی حملے پہ چلی گئی ہے ہم اپنے جو اندر کے انتشار ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اس میں تو تمام طرح لوگ اکٹھے ہیں لیکن آپ گورچ پہ کورٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ کورٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی کیونکہ ناظرین کو تھوڑا بہتے آج آپ انفارم کر دیں کہ عمران خان کے کیسز کا کیا سٹیٹس ہے توشہ خانہ میں آئی کورٹ میں کیا سٹیٹس ہے اور جو دوسرا میپ کا کیس ہے اس میں عمران خان کا کیا سٹیٹس ہے آج کیا ڈیویلپمنٹس نہیں آئی ہیں اور جیل ٹرائل کے حوالے سے بھی آپ کے پاس مزید کاروائی کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ بھی ناظرین کو ضرور بتائیے گا کیونکہ عمران خان کے چاہنے والے جہاں ان کی حبل وطنی کا سننا جاتے ہیں تو جو آج کل ان کے جن کیسز کا وہ سامنا کر رہے ہیں لازمی طور پر آہ ان کیسز کے بارے میں بھی انفارمیشن آہ جو ہے وہ سننا پسند کریں گے تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس انفارمیشن سے آجی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنیاری طور پر آج دو آہ عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے ایک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا معاملہ تھا اور دوسرا توشہ خانہ والا معاملہ تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو سماعت نہیں ہوئی آہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی کہ جو جیل ٹرائل ہے اس کو قلعدم قرار دیا جا سکے اور لطیب خوصہ صاحب اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے پیش ہوئے ان کے دو درخواستیں جو تھی دو دائر کی گئی تھی اب جس وقت سماعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا کیونکہ نوٹسز نہیں ہوئے ہوئے تھے اس وقت دوسری پارٹی جو تھی وہ نہیں آئی تھی تو اس لسلے میں لطیب خوصہ صاحب نے ہی اپنے جو ہے دلائل کا آغاز کیا اور دلائل انہوں نے جاری رکھے آہ جو دو اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جو تھا وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا جسٹس میاں گو لسن اورنگزیب اور جسٹس عرباب محمد طاہر اس بینچ میں شامل تھے تو آہ جو اترازات اٹھائے گئے جو جج کی تیناتی کی حوالے سے اعتصاب عدالت کے جو درد ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے لیکن آہ میاں گو لسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ ہم ہمارے سامنے اس وقت جات کی تیناتی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے البتہ جیل ٹرائل کے حوالے سے آپ جو بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر لطیب خوصہ نے اپنے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو نوٹفکیشن جیل ٹرائل کا ریفرنس جو فائل کیا گیا وہ بیس اٹھائیس جنوری کو جو ہے وہ ڈالا گیا اس میں یہ عجیب بات یہ لگی کہ لطیب خوصہ صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کو کیسے پسا چلا کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جانا ہے اور یہ ڈراب بھی تو ہو سکتا تھا جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کریں اس کے بعد کوئی مزید بھی کوئی اس طرح کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہونا جس کے بعد لطیب خوصہ نے کہا اس طرح اس کے اوپر ہمارا موقف ہے کہ اس طرح دیگر دوسرا کوئی نوٹفکیشن وزارت قانون کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا جس کے اوپر میاں کو سنورنگزے بھی نے حیران ہو کے کہا کہ گیرہ نومبر کو تو ہم نے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا تھا اس کے اندر تو ہم نے ساری ادایات دی تھی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر اعتصاب عدالت کے جد کے حوالے سے بات شروع ہوئی تو انہوں نے پوچھا لطیب خوصہ صاحب سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اسلامبال میں اعتصاب عدالتیں کتنی ہیں لطیب خوصہ کو اس معاملے میں علم نہیں تھا انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ فیصلہ ہے یا پھر یہ جو نوٹفکیشن ہے اس کے اوپر عدالت نمبر ایک لکھا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جسٹس گلدار حسین کا چیف سابق چیف جسٹس گلدار حسین کا انہوں نے نام لیا انہوں نے کہا کہ جس چیف جسٹس کا آپ نے نام لیا ہے اسی چیز جسٹس نے جو ہے وہ تین مزید اعتصاب عدالتوں کی جو ہے وہ منظوری دی تھی لیکن وہ آپ کی حکومت میں نہیں بنائے گی اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہی ہیں جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت کیونکہ سپیشل عدالتوں کے جو ججز تھے ان کا فوکل پرسن تھا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو انفارم کروں کہ وہ اعتصاب عدالتیں نہیں بنائے گی اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ ڈلتی ہے آپ کی ذمہ داری ہونی چیز یہ تھی کہ وہ جو عدالتیں بنائے گئی تھی وہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ان کو منظور کر کے ان کے اس مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا جس میں لتی خوزہ نے یہ کہا کہ ہمیں آہ جو ہے وہ اس وقت میں آپ کے سامنے آہ حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ کالے کورٹ میں آیا ہوں وکیل کے طور پر جو ہے وہ میں پیش ہوا ہوں پھر توشہ خانہ کے کیسز کے حوالے سے بات کی آہ لتیب خوزہ صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ جو گھڑیاں لی گئی ہیں لیکن دوسری طرف گھڑیاں لی گئی ہیں ان سے کسی نے پوچھا نہیں ہے جس طور پر کہ یہ جو یہ توشہ خانہ بنیادی طور پر یہ حکومت کی تجوری ہوتی ہے اس تجوری کا جو محافظ ہوتا ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیوین ہوتا ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کیا وہ آہ اس نے دروازے کھول دیا ہے جس کو دل آئے وہ آ کے لوٹ لے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو آہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ لوگ دے کے جو آپ تجوری کو لوٹنا شروع کرتے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کی ہے اچھا عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو شارٹ سی جو انفرمیشن ہے وہ دینے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے عمران خان کے آہ خلاف اس وقت جو ہے وہ چار جو کیسز ہیں وہ اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں وہ غیر شری نکال کا پہلا کیس ہے جسے آہ سیول جیج قدرتاللہ سن رہے ہیں دوسرا کیس ان کے خلاف القادرترسٹ کیس ہے نیب کا کیس ہے یہ آہ اس کو جیج محمد بشیر سن رہے ہیں اور تیسرا کیس جو ہے وہ آہ توشا خانہ ریپرنس ہے اس کو بھی جیج محمد بشیر سن رہے ہیں اور چوتھا کیس ہے جو اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے وہ آفیچل سیکرٹ ایکس کے تحت سائفر کا کیس ہے اس کو جیج اب الحسنات سن رہے ہیں اور ان میں اگر سٹیٹس آپ کو بتاتا چلوں تو جو آہ غیر شری نکال کیس ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی برپردی جو مائد ہو چکی ہے اور اب آہ گواہان کی تلبی کا جو ہے وہ مرحلہ اس پہ یہ اس کیس کا جو ہے ٹرائل وہ پہنچ چکا ہے اگر دوسری جانب بات کی جائے الکادر شرح کیس میں تو اس میں فی الحال جو ہے وہ چیرنر پی ٹی آئی اور جو آہ ان کی اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان پر پردے جرمائی نہیں کی جائے سکی اور جو دیگر چھے مزمان ہیں آہ ان کو اشتہاری قرار دے دی گیا ہے اس کاروائی میں اور تیسرا کیس سے آہ توشا خانہ کے حوالے سے بتاتا چلوں کو اس میں جو اس پندرہ کے قریب جو ہے وہ آہ گوا کے ان کے بیانات کل بند ہو چکے ہیں اور آہ چوتھا جو کہ سیمرا خان کے خلاف سائپر آہ کا کس جارہا کسکے آہ آہ از جو آہ جو آہ جو ہے وہ اس میں اس تو ٹرائل ہو رہا ہے جا جب ٹلحسانات ہے جو اس کس کو ڈیل کر رہے ہیں پورے کو اس کس میں جو آہ اندرا جو گواہان ہیں اس کا ان کا آہ بیان کلم بند ہو چکا ہے اٹھائیس جو ہیں وہ کل گواہ ہیں اس کس میں آہ عمران خان کے خلاف لیکن آج جو سب سے اہم گواہ تھے آزم خان جو اس وقت جو تھے پرنسپل سیکٹری تھے وزیراعظم کے جب عمران خان وزیراعظم تھے آج ان کا بیان جو ہے وہ کلم بند ہو چکا ہے اور آج کے بیان میں جو جب وہ بیان ریکارڈ کروانے آئے کیونکہ دو دفعہ پہلے وہ اس کیس میں اپنا جو بیان ہے وہ کلم بند کروانے چکے تھے لیکن اسلام آرہائی کورٹ کی جانب سے وہ تمام طرح کاربائی آہ کلم مقرار دی گئی تھی جس کے بعد ریمارٹ بیک کیا گیا تھا اور دوبارہ جو ہیں وہ تمام طرح بیان کے بیانات کلم بند کیا گئے تھے آج جب آزم خان بیان اپنا ریکارڈ کروانے کے لیے آئے تو آہ وزیراعظم خارجہ جو سابق وزیراعظم خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی ان کی جانت سے آہ استثار کیا گیا کہ ان سے حلب پر جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیا جائے اور اسی طرح ہوا حلب پہ ہاتھ رکھ کے آج آزم خان نے عدالت میں اپنا جو بیان تھا وہ کلم بند کروایا اور یہ بھی بتایا کہ جو ان کا ایک سو چونسٹھ اور ایک سو ایک سٹھ کا بیان تھا آہ وہ حلب پر آہ جو ہے وہ کلم بند نہیں ہوا تھا اس کے حوالے سے آج انہوں نے جو حقائق سامنے رکھے ہیں کہ آہ جو آہ وزارتے جو خارجہ کے سیکٹری تھے ان کی جانت سے سائفر کی کافی دی گئی اور میں نے وہ آہ وزیراعظم کو پہنچائی وزیراعظم کی جانت سے بتایا گیا کہ وزیر خارجہ پہلے ہی اس بارے میں مجھ سے آہ جو ہے گفتگو کر چکے ہیں کیونکہ وزیر خارجہ ہی وہ آہ پوسٹ ہوتی ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو آہ جو جتنے بھی باہر کے امور ہوتے ہیں ان کو آہ جو سائفر آتے ہیں یا سائفر جاتے ہیں یا باہر کی دنیا کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے ساتھ سارے اس کے پہلے انفارمیشن آتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ انسیپسیکٹری کے پاس آتی ہے تو وہ جو آہ جو آہ سائفر کی کاپری تھی وہ عمران خان صاحب کو دی گئی اور اس کے بعد آہ عمران خان صاحب نے اس وقت جو آزم خان نے بتایا یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو بیرونی مداخلت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور آہ یہ جو پاکستان میں موجود اناثر ہیں ان پہ یہ ظہر دیا گیا ہے کہ عمران خان کی حقومت کو ختم کرو اس میں آزم خان کی جانب سے اگر بات کی جائے تو ان کے پورے بیان میں صرف ایک جو نکتہ تھا وہ عمران خان کے خلاف آیا کہ انہیں آہ سائفر کی کاپی دی گئی اور وہ واپس نہیں کی گئی حالانکہ جب یہ آہ کیس بنا تھا تو یہ اسی بھی ریلائے کر رہا تھا لیکن بعد میں اس کیس کی ڈائریکشن دوسری طرف چلی گئی آہ اس کیس کو آہ کی جو آہ سیکشید پانچ اور نو کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو آہ آہ بہر بیرونی طاقتے ہیں جو دیگر ممالک ہیں پاکستان دشمن طاقتے ہیں انہیں اس سے آہ فائدہ پہنچا اور آہ آزم خان نے یہ بھی بتایا کہ جب آہ بنیگارہ نے یہ ازلاس ہوا تو اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ وفاقی حکومت اس کو جو ہے آہ اس ڈیکوڈ کرے گی اور وفاقی حکومت نے جو کابینہ کا ازلاس تھا وہ بلایا اس میں آہ جو ہے ڈیکوڈ کیا گیا اور آہ جو آہ امریکہ ہے اسے ڈیماش کرنے کا بھی اس میں کہا گیا تھا تو یہ مختصد تھی آہ جو تھی وہ عمران خان کے خلاف پہ آہ کیسیز کا احوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا انچال آگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لیے اجازت دیجئے مجھے اور ابراہیم عباسی کو فی امان اللہ خدا حافظ